اس جمعانے میں اللہ کے رسول جو دنیا میں تصریف فرما تھے اس وقت میں دو جو قضاب پہلا ہو گیا تھا ایک مسلمہ قضاب وہ کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی پیغمبر ہیں آخرون جمعہ جو وہ ہیں وہ نقلی ہیں ہم اس بھی ہیں تو جب اس جمعانے میں دعویٰ کر سکتا ہے اس جمعانے میں چون رہ سکتا ہے؟ اور اُدھر لوگ ہو جاتے ہیں تو مسلمہ قضاب کے دس ہجار جو ہے کلمہ جو ہو گئے دس ہجار جو یہ واقعہ ہے کہ جب ان کے ماننے والے دس ہجار ہو گئے آئی دھر دلگو دس ہجار تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھائے تو اصلی کون ہے نقلی کون ہے آج بھی جمعانے میں دیکھا جیا ہے کہ بہت سارے نقلی ہیں جن کو کوئی سندھ نہیں ہے جن کو کسی طرح خلافت نہیں ہے لیکن وہ خلافت کا دعویٰ کر بڑھے ہیں کوئی نہیں دعویٰ ہاں ہاں مکم ملا ہے کون تو خواب میں آکے گوسول آجان نے ہم کو پبری بان دیا آرے بھائے خواب میں آکے پبری بناتا ہے آرے بھائے ویسا ہو نہیں سکتا جیسے ایک چسٹیاں سلسلہ میں خاجی شریف جنڈانی انہوں نے اسمان حرونی کو خلیفہ بنایا اسمان حرونی نے خاجہ ملہین سلسلی کو خلیفہ بنایا خاجہ ملہین سلسلی نے اپنا بختیار کافی کو بنایا جس کے علاوے آر سرسٹ خلیفہ بنایا سید انہوں نے بابا فرید گھنجے سکر کو بنایا بابا فرید گھنجے سکر نے پچاس حجار خلیفہ بنایا اس میں خاص انہوں نے ثابت کیا کلیئر والے تو جو بنایا گیا بیابتہ آہد نامہ سے ساتھ یہ بات آگوں کو صحیح نہیں معلوم تھا اس لئے آہد نامہ پر دخت ہونا یا اس کو ماننا یا سنکل کو دہرانا بہت جروری ہے تو اس میں ایک آیت ہے قرآن حکیم کے سورے عراف وہ آیت یہ ہے کہ کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیہ کا جمعیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ آپ خالی مسلمانوں کے امام نہیں ہیں آپ خالی مسلمانوں کے پریزمبر نہیں ہیں آپ خالی مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ تمام چائنات میں جتنے ہیں جتنے بھی انسان ہیں آپ کو سب کے لئے رسول بنانے کے پیڑھا گئے یہ خجیلت حاصل ہے کہ یہ بات جب معلوم ہو جائے گا لوگوں ناس کے مطلب ہوتا تمام انسان کل یا ایوہ الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے کہا گیا کہ آپ کا دین یہ تمام آدمیوں کہ ہم کو جو بھیجا گیا ہے یہ تمام لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے اور کچھ لوگ ان پیگمبر کو بھیجا جاتا تھا وہ ایک خطر کیلئے کسی ایک دیش کے لئے کسی ایک پیراکے کے لئے لیکن ان کو جو بنایا جیا آخری زمہ کو تمام کائنات کے لئے رسولوں کے رسول نبیوں کے نبی اس کے کہا گیا کہ آپ جو ہے ایک احد نہیں اس کے بات میں آتا ہے کہ ان کے رسول جو ہیں ان کی غلامی کرو ان کی غلامی کرو تبھی تمہاری زمانہ جہنم ہو جائے گی اگر ان کی غلامی تم نہیں کرتے ہو اکڑ کے راتے ہو سیتان کے راتے پر چلتے ہو ابلیس کے راتے پر چلتے ہو تو تمہارا تھیگانہ جہنم ہی ہوگا کہ آپ کو پہلے قرآن حکیم پر ایمان ہونا چاہیے اللہ کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے پاک پنجتر پر ایمان ہونا چاہیے تمام بھدرگانے دین پر بھی ایمان آپ کا ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ ایمان زمانے کے نہیں ہیں آپ اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں آپ کو اپنا رسول بنانا ہی ہوگا آپ کو اپنا گواہ بنانا ہی ہوگا تبھی آپ کے خیلیت ہے